میں عبدالحلیم خان پشاور سے بات کر رہا ہوں آج 6 دسمبر 2019 ہے ہیلت کے ایشو پر تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں میرا سگا بھائی یہاں پر جو ہمارا سب سے بڑا صوبے کا ہسپیٹل ہے LRH اس میں داخل تھا جب فائنل اسے ڈسچارج کیا گیا تو میڈیسن کی جو فائنل سلپ دی گئی اس کے ساتھ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے میڈیسن ہر عالت میں عمر فارمیسی سے لینی ہے میں نے انہوں نے کہا کیوں بھائی عمر فارمیسی سے کیوں لینی وہ کہنے لگا کہ عمر فارمیسی میں اچھی دوائی ملتی ہے میرا جو اپنا میڈیکل سٹور جن سے ہم شروع سے لیتے ہیں ان کے پاس میں گیا تو ایک دوائی TRIV double T trivet لکھی ہوئی تھی جو کہ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ available نہیں تھی میں دوبارہ عمر فارمیسی گیا ان سے پوچھا دوائی کس چیز کیوں انہوں نے کہا جی یہ ملٹی ویٹامین ہے ڈائیبیٹکس کے لیے میں دوبارہ اپنے ڈاکٹر کے پاس آیا اس سے میں نے کہا کہ آپ کیوں عمر فارمیسی کی دلالی کرتے ہیں اور اس قسم کی دوائی میرا بھائی تو ڈائیبیٹک بھی نہیں ہے جرنل ویکنیس کے لیے تو اس نے کہا جی ہم اوپر سے مجبور ہیں آپ یہ دوائی جو ہے ویسے بھی مہنگی ہے آپ اس کی جگہ سر ویک زگ لے لیجئے وہ دوائی بہتر ہے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمر فارمیسی اس طرح کی مناپلی یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں کیوں ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کیوں غریبوں کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے جب ہاسپیٹل میں دس دن میرا بھائی داخل رہا تو ہاسپیٹل سے کسی قسم کی میڈیسن نہیں دی گئی حتیٰ کہ آدھے ٹیسٹ جو ہیں وہ گو کے آدھے ریٹ پہ تھے لیکن ہمیں اس کی پیمنٹس کرنی پڑی اور ڈاکٹروں کو آن کال جن کو رکھا گیا تھا مریض کو ان کے پاس لے جانا پڑا یعنی کسی بھی جگہ پہ نہ ڈاکٹر خود آتا تھا اور نہ ہی جو ہے کوئی میڈیسن ہاسپیٹل سے ملتی تھی حتیٰ کہ سردی کے موسم میں کسی قسم کی ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور گیزر خراب ہونے کی وجہ سے ان کو موہ دلوانے کے لیے ہمیں باہر سے ایک الیکٹر ہیٹر خریدنا پڑا اور اس کی ساتھ ہم پانی گرم کرتے رہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کا بجٹ جا کہاں رہا ہے یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ ہیلتھ پہ یوں خرچ کیا جا رہا ہے میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں ریٹن فارم میں ڈاکٹروں کے لکھے ہوئے اس دوائی کی وہ سلپ بھی میرے پاس موجود ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے تمام دوستوں سے کہ اس کو شیئر کریں اور ان کو ہر حالت میں ہمیں پکڑنا ہے کیونکہ ہیلتھ آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت ہمارا رائٹ ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور بڑاپے کی پنشن ہم اس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے حق کے طور پر بات کرتے ہیں اس لئے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ